خواتین و حضرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مذبان سنیہ عبداللہ پروگرام گرین فارمز میں خوش آمدید ناظرین ہم ایساں کی طرح ہم آج کے پروگرام میں آپ سے مزید کسی اور موضوع کے پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا بقاعدہ طور پر آپ سے تعرف کروا ہوں ناظرین یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہماری زمینوں کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے اناثر ہیں وہ کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے ہماری زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہماری ساتھ پروگرام میں دو اہم شخصیات موجود ہیں میں آپ کا ان سے تعرف کرواتی چلوں ناظرین بقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کریں گے میں آپ کو تعرف کرواتی چلوں ہماری دو اہم شخصیات سے ہماری ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسلم صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر تارک سلطان صاحب دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پروگرام میں تشریف لائے ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال ہوگا کہ بائیو فرٹیلائزرز بیسیکلی ایک ٹرم ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کیا مراد ہے اس سے کیا ہم عام بندہ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ بائیو فرٹیلائزرز کیا ہوتے ہیں آہ سانیہ شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو بھی پودے زمین میں ہوتے ہیں انہیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خوراک بنیادی دور پر دو طریقوں سے لیتے ہیں ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جو ہوا سے لیتے ہیں کاربن اور وہ سوزج کی روشنی میں وہ خوراک پتوں میں بنتی ہے اور پھر پودوں کے مقصد میں سمجھ جاتی ہے اس کے علاوہ پھر دوسری خوراک کی قسم وہ ہوتی ہے جو پودوں کی جرے زمین سے لیتی ہیں اس میں وہ نائٹروجن ہے فاس فورس جیسے کہ شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ وہ خوراک زمین میں کم ہو جاتی ہے اس کا کوئی لا نترہ ہی سلسلہ نہیں ہے زمین میں کیونکہ بہت سے پودے ایک ہی زمین سے لے رہے ہیں کیونکہ ہم بار بار فصلیں اگاتے ہیں تو ہر دفعہ اس میں سے ہم نائٹروجن نکالتے ہیں ہم فاس فورس نکالتے ہیں کچھ اور چیزیں میں نکالتے ہیں تو جب تک ہم وہ دوبارہ نہ ڈالیں تو وہ فصل پر نہیں ہوتی اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کیمیا اکھا دے ڈالتے ہیں جو یوریا ہوتی ہے یا ڈی اے پی ہوتی ہے آہ وہ بوجیوں کی شکل میں ہوتی ہے اور بہت مہنگی اکھا دے ہیں اس کے مقابلوں میں بائیو فٹی اور وہ چیزیں ہیں کہ جو زندہ بیکٹیریا پہ مشتمل ہوتی ہیں اور یہ بیکٹیریا زمین میں سے ہی ہم نے آصل کی ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے وہ پودوں کو خوراق مہیا کرتے ہیں اور یہ جو بیکٹیریا ہم اس طرح کے پیکٹوں کی شکل میں ہم بند کرتے ہیں اور اس میں تقریباً اس ایک پیکٹ میں تقریباً پانچ عرب سے زیادہ بیکٹیریا ہیں آچھا جو کہ مختلف طریقوں سے پودوں کو خوراق دیتے ہیں اور اس لیے ایک پیکٹ جو ہے کیونکہ یہ زندہ ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو بائیو فٹی اثر کرتے ہیں تو یہ ایک پیکٹ کتنے کتنی فصلوں کے جو ہوگا اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کتنے رکبے پہ جو فصلیں ہیں ان کے لیے یہ ایک پیکٹ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے عام طور پہ یہ یا اس طرح کے اور پیکٹ ہوتے ہیں جو عام طور پہ آدھا کلو گرام یا کلو گرام ہوتے ہیں تو چونکہ اس میں میں نے بتایا کہ عربوں کی طرح آدمی بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ ایک اکڑ کے بیج کے لیے ہوتا ہے بیج کی اوپر ہم لگاتے ہیں ایک اکڑ پرائیویٹ طریقوں سے مارکیٹ نہیں ہو رہا کچھ باہر کی کچھ پرادکٹس ایسی ضرور آئی ہیں آجا کہ جو مفصلے لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے ہیں آجا یہ جو ہم ہم بنا رہے ہیں پاکستان ذریع تحقیقہ کونسل میں یا ایک دو دارے گورنمنٹ کے ہو رہے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں تو ابھی جو ہم بنا رہے ہیں وہ تو ہم بہت ہی عرضہ نرخوں پہ دیتے ہیں جس جتنی اس پہ لاغت آتی ہے وہ ہی دیتے ہیں اس وقت اس کی قیمت ایک سا روپے آیا ہے اور ایک اکڑ کے لیے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ پرائیویٹ لوگ اس میں آگے آئے ہیں تو پھر اس میں میں بھی تھوڑی چین کریز ہوجائے آجا ڈاکٹر صاحب جی 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 ایک اکڑ کے بیج کے لیے کافی ہوتی ہے اس میں ایک بات جو ایڈ کرنے والی وہ یہ ہے کہ جیسے گندم کا بیج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہم دو پیکٹ اس کے ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ سیڈ ریٹ زیادہ ہے اس لئے اس میں دو پیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریشو اس کی سیڈ کے ساتھ رکھتے ہیں اس کے علاوہ باقی جتنی بھی فصلات ہیں ان میں ایک پیکٹ کافی ہے ایک پیکٹ کافی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کس قسم کی یہ جو ہماری بائیو فرٹلائزر ہیں ان کی قسمیں کس قسم کی ہیں کتنی قسمیں ہیں اور ان کے کیا کیا آگے وہ کس کس مقصد کے لئے استعمال کی جاری ہیں اہم طور پر جو بائیو فرٹلائزر ہیں یہ تقریباً کوئی چار پانچ قسم کی ہیں ایک بائیو فرٹلائزر وہ ہیں جو نائٹروجن کی خوراک دیتے ہیں پودوں کو یعنی اس میں جو جراسیم یعنی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ نائٹروجن کو پودے کو بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ نائٹروجن ہوا میں ہوتی ہے پودے تو ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو اس کو خوراک پودا خود بھی نہیں لے سکتا تو یہ جراسیم جو ہے نا ہوا کی نائٹروجن کو لے کے پودے سے جو ہے نا خوراک لیتے ہیں یہ جراسیم کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہے تو پودے سے خوراک یہ لیتے ہیں اور پودے کو یہ نائٹروجن جو بنا کے یہ ایسے ہی نائٹروجن دیتے ہیں جیسے فیکٹری کے اندر یوریا خات بنتی ہے ایسے یہ بکٹیریا جو ہیں جڑوں کے ساتھ جڑوں کے اندر رہ کے نائٹروجن ہوا کی اس کو پودے کو بنا کے دیتی ہیں ایک تو قسم یہ ہوگی نائٹروجن دینے والے جراسیم دوسری قسم کے جراسیم وہ ہیں جو ہم کھادیں ڈالتے ہیں جیسا کہ فاس فورس کی کھاد ہے وہ جب ڈالتے ہیں تو اس کا تقریباً بیس سے پچیس فیصد حصہ جو ہے نا وہ پودے کو ملتا ہے باقی سمین میں وہ اس طریقے سے جم جاتی ہے یا فکس ہو جاتی ہے کہ اس کو پودے نہیں لے سکتا اسی فیصد آیا جاتی ہے تو یہ جراسیم وہ ہیں جو اس جو جم گئی ہے یا جو ابھی اس کو پودے کو مل نہیں سکتی تو یہ جراسیم اس کو دستیاب کر دیتے ہیں پودے کو پھر واپس لا کے دیتے ہیں یہ دوسری قسم ہوگی تیسری وہ ہیں جو نائٹوجن وہ بھی بناتی ہیں لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کوئی جڑوں کے اندر جیسے پھلی دار فسلوں کی جڑوں کے اندر رہا ہے کہ وہ نائٹوجن دیتے ہیں دوسری قسم کے نائٹوجن دینے والے بکٹیریہ وہ ہیں جو جڑوں کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تیسری قسم کے چوتھی قسم کے بکٹیریہ بائیو فرٹلائزر میں بکٹیریہ وہ استعمال ہوتے ہیں جو پودے کی نشون ہواں کو بڑا دیتے ہیں اس کی جڑوں کو اس کے تنے پتے ہر چیز وہ بیسیکلی ان میں ہوتا کہ ہے کہ وہ ہارمون سکریٹ کرتے ہیں اور وہی ہارمون جو پودے کے اندر ہوتے ہیں اسی وہی ہارمون وہ بنا کے دیتے ہیں پودے کو اور پودے جو ہیں وہ زیادہ سیت مان بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی جو جڑے ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بکٹیریہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو جو آرگینک میٹیریلز ہوتے ہیں یا جو فصل کے باقیات ہوتی ہیں یا ہمارا جو فارم کا جو باقیات ہوتی ہیں اس کو ڈیکمپوز کر کے یا اس کو گلنے سیڈوں میں مدد دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بائیو فرٹلائزر کی قسم ہے جو اس کو جلدی کام کو کر دیتی ہے ڈاکٹر ایسیم صاحب سے سوال کرنا چاہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بائیو فرٹلائزر اس کیس طرح سے پودوں کو خوراک مہیا کرتے ہیں کیا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں تین چار باتیں ہیں پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی آپ کو بتائی بھی ہے کہ یہ نائٹروجن دیتے ہیں تو میں ناظرین کے لیے کسان بائیوں کے لیے یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہوا میں اٹھتر فیسر نائٹروجن ہوتی ہے اور یہ نائٹروجن وہی چیز ہے کہ جو پودے کو سب سے زیادہ مقدار میں چاہیے لیکن یہ قدر کا عمل ہے کہ وہ جو تھتر فیسر نائٹروجن ہیں وہ اس شکل میں ہیں کہ نہ اس کو پودے استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کو جانور استعمال کر سکتے ہیں نہ انسان استعمال کر سکتے ہیں صحیح اور وہ اس کی مثال میں ایسے دوں گا جیسے انسان کچھا گوشت نہیں عظم کر سکتے اسی طرح وہ ہے تو اس کے یہ فیکٹی میں جب یوریا بنگتی ہے تو اس میں وہ یہی طریقہ ہے کہ وہ نائٹروجن ہوا سے لیتے ہیں اس کا کیمئی ریکشن کرتے ہیں لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ بہت ساری گیس اور توانائے کی شکل میں لگتی ہے اس کے مقابلے میں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کچھ بیکٹیریا ہیں جو زمین کے اندر ہیں اور وہ بیکٹیریا اس نائٹروجن کو اس شکل میں تبدیل کرتے ہیں جو پھر پودے استعمال کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا ہوا سے نائٹروجن دیتے ہیں اور پودوں بنے دی تو اپنے اپنے لی لیتے ہیں لیکن چونکہ پودوں کی جڑوں کے اندر رہ رہے ہیں اور جڑوں سے انہیں وہ گرمی سردی سے بیٹھتے ہیں پانی ملتا ہے کچھ فوٹو سنتس والی خراب ملتی ہے تو جواب میں پودے کو یہ زیادہ قیمتی چیز دیتی ہے ہاں سمبیاتک ریلیشنشپ اس کو اس کو زیادہ قیمتی چیز نائٹروجن ایک طریقہ تو یہ ہے اس طریقے سے دیتی ہے نمبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خات جو ہم ڈالتے ہیں فاس فورس کی شکل میں تو جب وہ فاس فورس کی شکل ڈی اے پی وغیرہ وہ اس وقت تو پانی میں حل پذیر ہوتی ہے پودے لے سکتے ہیں جیسے ہمیں زمین میں ڈالتے ہیں بہت ساری خات زمین کے کیمیہ حمل سے اس شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جو پھر استعمال کے قابل نہیں رہتی تقریباً بیس سے پچیس فیصد استعمال ہوتی باقی وہاں پہ جمع ہوتی ہے تو یہ جو کے لیے تو بیکار سے لگی ہو اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ والے بیکٹیریا کچھ ایس میں جو اس فاس فورس کو اس شکل میں چین کرتے ہیں جو پانی میں حال ہو سکتی ہے اور پودے پھر اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں یہ دو طریقے ہوگی تیسا طریقہ تھوڑا سڈاک صاحب نے بھی بتایا کہ جو زمین کے اندر نامیں آتی ماتا ہوتا ہے جو پودوں کی جڑے ہیں یا پتے یا ٹین یہ گلتی زمین میں جاتی ہیں یا جو جانوں کا گبر ہوتا ہے اس کے اندر بھی خوراک بہت ساری ہوتی ہے لیکن وہ خوراک اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتی جب وہ غلط نہیں سکتی نہیں ہے جس کو ہم نیچر فرٹلائز تو یہ وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ اس ان چیزوں کو غلطے سر آتے اور پھر اس کے اندر سے وہ خوراک نکلتی ہے وہ پھر پودا اس کو استعمال کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ تین چار طریقے ہوگی پھر جیسا ڈاک صاحب نے بتایا کہ ہارمون دیتے ہیں پودے تیزی سے بڑھتے ہیں ایک فائدہ یہ بیکٹیریاں وہ بھی دیتے ہیں کہ جب یہ جڑوں کے اندر جڑوں کے ارد کے بہت سارے بیکٹیریاں یہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ فائدے والے بیکٹیریاں ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے شید کی مکھی ہے دوسری بیماری والی مکھی کے مقابلے میں بیماری والے بیکٹیریاں کے مقابلے میں یہ شید کی مکھی سمجھے تو یہ جڑوں کے ارد کے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ والے جو بیکٹیریاں جو بیماری لگاتے ہیں انجروں کو وہ ان کو قریب نہیں آتے تو پہنچ دیکھوئے کہ یہ فائلا بھی ہوتا ہے گفتگو اسلسل یہی سے آگے بڑھائیں گے ناظرین ابھی اک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر دوبارہ ہم اب یہی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے